اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بان ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اٹلی سے ایک بہت ہی اہم ترین نیوز لے کر دوستو اٹلی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نیا اور اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس کی مکمل تفصیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے قبل کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو چلیے دوستو اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج کی اس نیوز کی جانب تو دوستو اٹلی میں ریسٹورنٹس اور بار سمیت انڈور سرگرمیوں کے لیے گرین پاس لازمی قرار دینے کے بعد اطالوی حکومت نے مزید سرگرمیوں کے لیے ویکسین لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ کر لیا گیا جس کا بازابتہ اعلان متوقع ہے تفصیلات کے مطابق اطالوی حکومت نے مزید شعبوں کے لیے ویکسین لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے کرونا سے متعلق اطالوی ٹاسک فورس نے نئی سفارشات تیار کر کے حکومت کو پیش کر دی ہیں جس کے تحت تعلیمی اداروں اور ریجنل سفر کرنے کے لیے بھی گرین پاس لازمی قرار دیا جائے گا اطالوی خبر اجنسی کے مطابق یونیورسٹی طلبہ اور تعلیمی عملے کے لیے گرین پاس لازمی ہوگا اسی طرح یکم سپتمبر سے لے کر مختلف ریجنس کے لیے چلنے والی ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کے لیے بھی گرین پاس لازمی ہوگا گرین پاس کے بغیر لانگ روٹ کی بسوں پر سفر نہیں کیا جا سکے گا تاہم شہر کے اندر چلنے والی ٹرانسپورٹ کے لیے فی الحال گرین پاس لازمی نہیں ہوگا اطالوی کبینہ جمعیرات کے اجلاس میں متوقع طور پر ان سفارشات کی منظوری دے دے گی دوستو خیال رہے کہ اٹلی میں گرین پاس کی شرط کو چھے اگست دوہزار اکیس سے لاغو کر دیا گیا ہے اور گرین پاس نہ ہونے کی صورت میں آپ کو ایک ہزار یورو کا جرمانہ بھی ہوگا دوستو یہ ایک اہم ترین نیوز تھی جس کو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اس نیوز سے برپور اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین نیوز کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ